ہلو ایبریون بی ایس اے ٹرکی کلاسس میں آپ سبی کا سواگت ہے میں اتنان آج آپ کو ہندی کے ٹاپ فورٹی کوشنز کراؤں گا جو آپ کے آنے والے اگزام یو پی بی ایٹ کے لیے بہت ہی مہت پورا ہے ہمارا پہلا کوشن ہے رام ویلاز شرما کو ساہیت اکینمی پورسکار کس ورش پردان کیا گیا سن انیس سو ستر میں سن انیس سو پچھتر میں سن انیس سو اٹھانوے میں یا سن انیس سو تہتر میں دیکھیں کبھی بھی ایگزامنر کو آپ کا پیپر ٹف کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساہیت کے پرشن ڈالتا ہے آپ کے پرشن پتر میں ساہیت کے پرشن دیتا ہے اگر اس کو آپ کے ایگزام کو ٹف بنانا ہے تو اس کا صحیح طرح ملو کا ہو جائے گا سن انیس سو ستر اگلا پرشن ملو کے سامنے ہے ہندی کی شاہ دھونی ہے ہندی کی شاہ دھونی ہے موردھن، تالو، دند یا آشت اس کا صحیح آپ لوگوں تر دیکھی آج میں آپ لوگوں کے 37 کوشن کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے 37 کوشن کر آ رہا ہوں اور آپ لوگوں کے اس میں کتنے صحیح ہوں گے کتنے صحیح ہوں گے یہ آپ کو بتانا ضرور ہے ٹھیک ہے ضرور بتانا ہے کمنٹ باکس میں دیکھیں اس کا صحیح طرح لوگ کا ہو جائے گا ٹالو جو ہندی کی جو شاہ دھونی ہے ٹالو اب ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ ٹالو میں کون کون سے ورن آتے ہیں ٹالو میں کون کون سے ورن آتے ہیں چھوٹی ای بڑی ای چا چا جا جا کوئی سابی ورن اٹھا کر اگزامنر دے دے گا اور پوچھے گا یہ کس دھونی میں آتا ہے جا اوان اور یا اور شاہ تو آپ کا اگزامنر نے کیا پوچھا تھا ہندی کی شاہ دھونی آتی ہے تو اس کا اتر ہو جائے گا ٹالو اگلا پرشمنوں کے سامنے ہے جن شبدوں کے انت میں چھوٹا آ آتا ہے انہیں کیا بولا جاتا ہے آپ کو یہ بتانا ہے جن شبدوں کے انت میں چھوٹا آ آتا ہے انہیں کیا بولا جاتا ہے انوسوار ایوگوہ انتہست یا آکارانت دیکھنے اس کا صحیح اتر آپ لوگا ہو جائے گا آکارانت آکارانت جس کے انت میں شبدوں کے انت میں چھوٹا آ آتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں انہیں آکارانت کہتے ہیں اور انتہستوینجن کیا ہوتے ہیں انتہستوینجن ہوتے ہیں آپ کے یا را لا وا یہ آپ کے انتہستوینجن ہو جاتے ہیں اگلا پرشمنہ آپ لوگ سامنے ہیں وا کا اچارم اسطحان ہے دنت اس کا صحیح اتر کیا ہوگا دیکھنے اس کا صحیح اتر جو آپ لوگ کا ہو جائے گا یہ آپ اپشن نمبر آپ کا ہو جائے گا سی دنتوشت دیکھنے کہ وہاں کا اچارم اسطحان جو ہوتا ہے وہ آپ کا دنتوشت میں ہوتا ہے دیکھنے کہ اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو تا تھا نا لا سا کا اچارم اسطحان کہاں ہوتا ہے ان سب کا بھی اچارم اسطحان دنت میں ہی ہوتا ہے ان سب کا اچارم اسطحان دنت میں ہی ہوتا ہے اور چھٹاؤ بڑاؤ پا فا کا اچارن اسطحان کس میں ہوتا ہے تو ان کا اچارن اسطحان ہوتا ہے اوشت میں ان کا اچارن اسطحان ہوتا ہے اوشت میں اگلا پرشنہ پلو کے سامنے ہیں کسی پد اپواک آدھی کی وشیشتہ دکھانے کے لیے شبد کے نیچے ایک ریکہ کھینچتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں پرشنو آچکچن آدھور ایک چن کوشٹک چن یا ترک چن چلے اس کا اتر دیجئے آپ لوگ تو اس کا جو صحیح اتر آؤ پلو کا ہو جائے گا آدھور ایک چن کسی بھی پد ہے کوئی اپاک ہے اس کی وشیشتہ کو دکھانے کے لیے ہم اس کے ایک ریکہ کھشتے ہیں اس کو آدھور ایک چن کہا جاتا ہے پرشنو آچکچن آپ کو معلوم ہے اس کا استعمال کہا پر کیا جاتا ہے اب آپ کو بتانا ہے کوشٹک چن کوشٹک چن جو ہوتا ہے اس کا استعمال کہا پر کرتے ہیں دیکھیں کوشٹک چن یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ سب کوشٹک چن کہلاتے ہیں دیکھیں ان کا استعمال ہم لوگ ہیں جس کے کچھ ہم لوگ کو اسپشٹ کرنا ہے یا کسی چیز کے بارے میں ادھیک جانکاری دینا ہے تو ہم کوشٹک چن کا استعمال کرتے ہیں اگلا پرشن آپ لوگوں کے سامنے اس میں سے آپ کو بتانا ہے شد ورطنی کونسی ہے شد ورطنی کونسی ہے راسائنک راسائنک راسینیک اس کا صحیح طرح آپ لوگ بتائیں دیکھیں اس کا صحیح طرح آپ لوگ کا ہو جائے گا آپشن نمبر بی راسائنک راسائنک اس طرح سے لکھیں گے اور کبھی آپ کو راسائن لکھنا ہو تو راسائن آپ اس طرح سے لکھو گے صحیح ورطنی آپ کی یہ ہوگی راسائن کی صحیح ورطنی یہ ہوگی اور راسائنک لکھنا ہے تو آپ کو اس طرح لکھنا پڑے گا اگلا پشنم لوگوں کے سامنے ماخن لال چطر ویدی کو کس رچنا پر ساہیت اکیدمی پورسکار ملا دیکھیں اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ ساہیت کو پڑھ کر نہیں جاتے ہیں اور اگزامنا اسی میں سے کوشن دے دیتا ہے پھر جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے انہی کا نمہ آتا ہے ماخن لال چطر ویدی کو کس رچنا پر ساہیت اکیدمی پورسکار ملا ہے وینو لوگ گونجے دھرا ہیم کریٹینی ہیم ترنگینی یا یوگ چران اس کا صحیح تر ہو جائے گا ہیم ترنگینی ہیم ترنگینی پر ماخن لال چطر ویدی کو ساہیت اکیدمی پورسکار ملا دیکھیں یہ محاورہ ہے بوڑی عورت نے سوری محاورہ نہیں ہے بوڑی عورت نے کپڑے مانگے اور مالک نے منع کر دیا تب ہی کسی نے کہا کہ ان تلوں میں تیل نہیں کنگالی میں آٹا گیلا سر سلامت تو پگڑی ہزار گھر کی مرگی دال برابار اس کا صحیح تر جواب کا ہو جائے گا ان تلوں میں تیل نہیں اگلا پرشنا پلو کے سامنے نملکت وشیشنوں میں سے سنگیا کو پہچانیے نملکت وشیشنوں میں سنگیا کو پہچانیے اگلا پرشنا پلو کے سامنے ہے نملکت وشیشنوں میں سے سنگیا کو پہچانیے آسمانی نیمیت پاشچاکت یا انوشاسن دیکھ اس میں سے آپ کو سنگیا کو پہچاننا ہے اس میں سے کون سی سنگیا ہے تو اس کا صحیح تر آپ کا ہو جائے گا انوشاسن انوشاسن سنگیا ہے ٹھیک ہے اور باقی سب کیا ہے باقی ساری وشیشن ہیں جیسے کہ پرشنا میں بھی دیار گیا ہے اگلا پرشنا آپ لوگ کے سامنے ہے یہ مکان میرے بھائی کا ہے ریکھان کت پد ہے سنگیا سنگیت تر آپ لوگوں کا ہو جائے گا وہ سنگیت واشک سارونام سارونام وشیشن یعنی کہ اس میں یہ جو ہے یہ سنگیت واشک سارونام وشیشن ہے اگلا پرشنا کوئی بچہ نہیں کھیلے گا ریکھان کت شبد کیا ہے اس میں جو کوئی ہے یہ کیا ہے پریمان واشک وشیشن ہے گون واشک وشیشن ہے سارونام وشیشن ہے یا سارونام ہے اس کا جو صحیح اتر آپ لوگ کا ہو جائے گا وہ سارونام وشیشن ہو جائے گا سارونام وشیشن دیکھیں آپ کے جو سارونام وشیشن ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں آپ کے جو میں بتاؤں گا سارونام وشیشن جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے جو سارونام وشیشن ہوتے ہیں جب سارونام جو ہوتا ہے جب سرونام ہوتا ہے یہ وشیشن کا کارک کریں جب سرونام وشیشن کا کارک کرے تو اس کو سرونامک وشیشن بولتے ہیں اس کے ایک замple میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھر پیٹ بھوجن کیا یا وہ وہ بھر پیٹ بھوجن کیا تو اس میں وہ جو ہے سرونامک وشیشن ہے اگلا پشنبلو کے سامنے ہے مہان کا اتراوستہ ہوگا مہان کا اتراوستہ ہوگا مہانتر محتم یا محتر یا مہانتم اس میں آپ کو صحیح اتراب لوگ کو بتانا ہے دیکھیں مہان کا اترابستہ جو ہوگا یہ مہتر ہوگا جبکہ اس کا مول عبستہ جو ہوگا یہ مہان ہوگا اور اس کی جو اترابستہ ہوگی وہ مہتر ہوگا ٹھیک ہے اس کا صحیح اتراب لوگ کا کیا ہو جائے گا مہتر اگلا پرشنم لوگ کے سامنے ہے ہتیانہ چکنانہ کس پرکار کی گریہ ہے یہ جو ہتیانہ ہے چکنانہ ہے یہ کس پرکار کی گریہ ہے تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا نام دھاتو گریہ دیکھیں نام دھاتو گریہ کیا ہوتی ہیں جس کے سنگیہ ہے سرنام ہے وشیشن ہے ان سب سے مل کر جو بننے والی گریہ جو ہوتی ہے ان سب سے جو گریہ ملتی ہے اس کو ہی نام دھاتو گریہ بولتے ہیں اس کو ہی نام دھاتو گریہ بولتے ہیں جیسے ہاتھ سے ہتیانہ بات سے کیا بن گیا بھتیانہ چکنہ سے کیا بن گیا چکنانہ یہ سب فیضہ بتا دوں نام دھاتو کریا کیا ہوتی ہے سنگیا سرو نام وشیشن سے مل کر جو کریا بنتی ہے اس کو نام دھاتو کریا بولتے ہیں اگلا پرشن ہم لوگ کے سامنے ہے وہ ایک سبتہ باد آیا اس وقت میں کونسا شبد کریا وشیشن ہے وہ ایک باد یا آیا اس میں آپ کو بتانا ہے کونسا وہ کریا وشیشن ہے وہ ایک سبتہ باد آیا اس وقت میں کونسا شبد کریا وشیشن ہے دیکھیں اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا واد باد جو ہے اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن ہم لوگ کے سامنے ہے ممبئی کے نکٹ پونہ ہے ریکانکت شبد کیا ہے ممبئی کے نکڑ پونہ ہے اس میں جو ریکھان کت شبد ہے یہ کیا ہے آپ کو یہ بتانا ہے آپشن ہے اس میں سمجھ شبودک شبد سمبند سوچک شبد سرونام یا سنگیا اس کا صحیح اتر آپ لوگ کا ہو جائے گا سمبند سوچک شبد اس کا صحیح آپ کا اتر ہو جائے گا سمبند سوچک شبد اگلا پرشنہ آپ لوگ کے سامنے ہے وہ کیوں نہیں آیا اس لیے کہ وہ بیمار تھا یہاں کی سے کیا بود ہوتا ہے یہاں کی سے کیا بود ہوتا ہے آپ کو یہ بتانا ہے دیکھیں دیا گیا جو اس میں شبد ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا اس لیے کہ وہ بیمار تھا اس میں کی سے کارن کا بود ہو رہا ہے کارن ہی تو بتا رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا کارن وح وح کتنا سندر درش ہے رے کھانکت شبد میں کون سا عوے ہے حشر بودھک عوے ہے شوک بودھک عوے ہے یا سمبند بودھن عوے ہے یا تیرسکار بودھک عوے ہے کس کا صحیح ترابلو کہ ہو جائے گا حشر بودھک عوے وہاں وہاں یعنی کہ خوشی کے بعد جتہید آ رہی ہے یہاں پر حشر بودھک عوے ہو جاتا دیکھیں حشر بودھک عوے میں اور کیا کہا آتا ہے اس کے شاباش آ گیا شاباش آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب شوک بودھک عوے میں کیا کہا آتا ہے شوک بودھک عوے میں آپ کہا آتا ہے آہ کاش یہ سا اور سمبند بودھک عوے میں آپ کا کہا آتا ہے سمبند بودھک اوے میں آپ کا آ جاتا ہے ارے رے ہے اب تیرسکار بودھک اوے میں آپ کو بتانا ہے تیرسکار بودھک اوے میں کیا آتا ہے اس میں آ جاتا ہے آپ کا چھی ہٹ یہ سب آ جاتا ہے اگلا پرشنہ آپ لوگ کے سامنے ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا کوشن ہے آپ لوگ کے سامنے نملکت میں سے کون سا وکلپ صحیح سمیلی تھے پلنگ اسٹریلنگ ساہب کا کیا ہوگا پیتا کا کیا ہوگا اسٹریلنگ ہاتھی کا اسٹریلنگ کیا ہوگا ساہب کا اسٹریلنگ کیا ہوگا آپ کو یہ بتانا ہے چلی بتائیے لیکن ساہب کا جو ہو جائے گا ساہب کا ہو جائے گا میم پیتا کا ہو جائے گا ماتا ہاتھی کا ہو جائے گا ہرتینی اور ساپ کا ہو جائے گا ساپینی اس طرح سے آپ کا صحیح اتر جو کون سا ہو جاتا ہے اے آپ کا اتر اے صحیح ہو جاتا ہے اگلا پرشنہ ہے ہم لوگ کے سامنے نملکتوی کلپوں میں سے کون سا وچن جوڑا صحیح نہیں ہے سونا سونا دینو دنوے چھاتر چھاترگڑ آٹا آٹے دیکھیں سونا سونا بھی صحیح ہے دینو دنوے بھی صحیح ہے چھاتر اور چھاترگڑ بھی صحیح ہے جو اس کا صحیح آپشن نہیں ہے وہ ہے آٹا آٹے اگلا پرشنہ آپ لوگ کے سامنے ہے مدھیم پرشتو کا صحیح بہو وچن کیا ہوگا مدھیم پرشتو کا صحیح بہو وچن کیا ہوگا آپ لوگ تم لوگ ہم یا یہ لوگ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ مدھیم پرشتو کا کیا ہوتے ہیں مدھیم پرشتو کیا ہوتے ہیں دیکھیں مدھیم پرشتو کا صحیح بہو وچن کیا ہو جائے گا تم لوگ تو آپشن نمول بھی ہمارا صحیح ہو جائے گا اگلا پرشتو ہم لوگ کے سامنے ہے کون سا واقع آسن بھوت کال ہے کون سا واقع آسن بھوت کال ہے تو آتا تو میں آ جاتا موہن آیا سیتا گئی وہ آیا تھا میں نے آم کھایا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ آسن بھوت کال ہوتے کیا ہیں آسن بھوت کال وہ واقع ہوتے ہیں آسن بھوت کال وہ واقع ہوتے ہیں جن واقع ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ وہ کام اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ ابھی ابھی پورا ہوا ہے ابھی ابھی پورا ہے اب آپ بتاؤ گے اس میں کونس ایسا کام ہے جو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی پورا ہوا ہے دیکھیں تو آتا تو میں جاتا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ آیا تھا اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے کہ کام ابھی پورا ہوا ہے موہن آیا سیتا گئی اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے میں نے آم کھایا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کام ابھی ابھی پورا ہوا ہے اگلا پرشنہ ملو کے سامنے نمن میں بھاؤ واجچ ہے اس میں بھاؤ واجچ بتانا ہے موہن پستک پڑھتا ہے شام پتر لکھتا ہے موہن سے بیٹھا نہیں جاتا پتر لکھا جاتا ہے دیکھیں آپ سے کبھی بھی ایسا پشن آئے کہ اس میں بھاؤ واجچ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سنٹینس ہوتے ہیں کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا پکشی سے اڑا نہیں جاتا اس سے بیٹھا نہیں جاتا یا موہن سے بیٹھا نہیں جاتا اس ٹائپ کے جو واقع ہوتے ہیں یہ بہاوباد سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگلا پرشن ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے نملکت میں سے کس کو ساہت اکیدمی پرسکار ملا نملکت میں سے کس کو ساہت اکیدمی پرسکار ملا نامور سنگھ کو پریم چندر کو بھارتندو حریش چندر کو یا سور کان ترپاٹی نرالا کو اس کا صحیح اتر آپ لوگ بتائیں اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا نامور سنگھ نامور سنگھ کو ساہت اکیدمی پرسکار ملا اگلا پرشن ہم لوگوں کے سامنے ہیں بھارت کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے چانک کو کالیداز کو ویاس کو یا آگے کو بھارت کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے بہت اچھا کوشن ہے کالیداز کو بھارت کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہم لوگوں کے سامنے ہیں آدھے ادھورے کس ویدھا کی رچنا ہے آدھے ادھورے کس ویدھا کی رچنا ہے اس کا صحیح اتر آپ لوگ ہو جائے گا ناٹک آدھے ادھورے جو ہے یہ ناٹک ہے اگلا پرشن قوی محمد قوی ملک محمد جائیسی دوارا رچت پدماوت کی بھاشا ہے برج عوضی بھوچپوری یا کھڑی بولی اس کا صحیح اتر آپ لوگ کا ہو جائے گا آپشن نمبر بی عوضی دیکھیں ملک محمد جائیسی نے جو پدماوت لکھی تھی یہ عوضی بھاشا میں لکھی تھی اگلا پرشن لوگ کے سامنے ہے قوی بیہاری کا جنم کہاں ہوا تھا اس کا صحیح اتر آپ لوگ کا ہو جائے گا سی گوالیر میں اس کا صحیح اتر آپ لوگ کا ہو جائے گا جائشنگر پرسات کا اگلا پرشن آپ لوگ کے سامنے اچھ واس کا صحیح سندی وچھت کیا ہوگا اچھ واس کا صحیح سندی وچھت کیا ہوگا دیکھیں کسی بھی اقزام ہے کوئی بھی اقزام میں جس میں ہندی پوچھے جاتی ہے خاص طور پر اتر پدیش بیئر تو اس میں سندی کے آرام سے چار سے پانچ کوشن بن جاتے ہیں کبھی کبھی زیادہ بھی آ جاتے ہیں سات سے آٹھ کوشن بھی زیادہ زیادہ بن سکتا اور اگر کم سے کم کوشن بنتے ہیں تو چار سے پانچ کوشن ضرور بنتے ہیں سندی کے تو اس کا اچھواز کا صحیح سندی وچھت آپ کو بتانا ہے اس کا صحیح سندی وچھت ہو جائے گا آپ کا اچھواز اگلا پرشن ہے یتا سمبھو میں کون سا سماس ہے یتا سمبھو میں کون سا سماس ہے اووی بھاؤ سماس ہے کرم دھارے سماس ہے تک پرش سماس ہے یا درگو سماس ہے اس کا صحیح طرح لوگ کہو جائے گا اووی بھاؤ سماس ہے اگلا پرشن ہم لوگ کے سامنے ہے بھورجہ کا صحیح سندی وچھت کیا ہوگا بھورجہ کا صحیح سندی وچھت کیا ہوگا دیکھیں اس کا صحیح طرح لوگ کہو جائے گا اوپشن نمبر سی بھو اور جان دیکھیں کچھ مہتپور سندی وچھت ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے ودھیالے کا کیا ہو جائے گا ودھیالے کا سندی وچھت ہو جائے گا آپ کا ودھیال پلس آلے ودھیال پلس آلے اور ہم آلے کا سندی وچھت کیا ہو جائے گا ہم آلے کا سندی وچھت ہو جائے گا مہتپور سندی وچھت کیا ہو جائے گا یہ ایسے ہیں سندی وچھت جو اگزام میں آتے ہیں مہاتمہ کا مہا پلس آتما ندیش کا ندی پلس ایش ندی پلس ایش اگرا پرشنم لوگ سامنے ہیں وسرگ سندھی ہے نشکرم سیوگ صدیب یا گریش اس کا صحیح طرح آپ لوگ کا ہو جائے گا نشکرم نشکرم میں جو ہے نشکرم میں وسرگ سندھی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ سیوگ کا سندھی وچھت کیا ہوگا سیدائف کا سندھی وچھت کیا ہوگا اور گریش کا سندھی وچھت کیا ہوگا دیکھیں سیوگ کا سندھی وچھت ہو جائے گا آپ کا سم پلس یوگ اور اس میں کون سی سندھی ہے یہ بتائیے اس میں آپ کی وینجن سندھی ہے اس میں آپ کی وینجن سندھی ہے اور صدایف جو تھا صدایف کا سندی وچھت کیا ہوگا صدایف کا سندی وچھت ہو جائے گا صدا پلس ایو اور اس میں کونسی سندی ہے اس میں وردھی سندی ہے اور گریش کا سندی وچھت کیا ہوگا گریش کا سندی وچھت ہو جائے گا گری پلس ایش گری پلس ایش اور اس میں آپ کی دیرگسندی ہے دیرگسندی ہے اگلا پرشملوں کا اس سماس میں پہلا پدھ سنکھیا واجک ہوتا ہے ہمیشہ آپ یاد رکھئے کہ درگو سماس ہے تو اس میں پہلا پدھ جو ہوگا وہ سنکھیا واجک ہوگا جس کے آپ کا تفلہ ہے یعنی کہ تین فلو کا سماہار نوگ رہے جو ہوتا ہے نوگ رہو کا سماہار اس طرح سے تو آپ کا صحیح اتر یہ ہو جائے کبھی درگو اگلا پرشملوں کے سامنے ہے تام سکھ کا ویلوم کیا ہوگا تام سکھ کا ویلوم کیا ہوگا آپ کو تام سکھ کا ویلوم بتانا ہے کیا ہوگا تام سکھ کا ویلوم کیا ہوگا ساتھ ویک اب ہے درن یا سامش دیکھ اس کا صحیح اتر آپ لوگ کا ہو جائے گا تام سکھ کا جو ویلوم ہوگا وہ ہو جائے گا ساتھ ویک تام سکھ کا ویلوم آپ لوگ کا ساتھ ویک ہو جائے گا اب مجھے بتائیے کہ اب ہے کا ویلوم کیا ہوگا اب ہے کا ویلوم کیا ہوگا اب ہے کا ویلوم کیا ہوگا اب ہے کا ویلوم ہو جائے گا بھے بھیت بھے بھیت اب ہے کا ویلوم بھے بھیت ہو جائے گا اور درن اس کا کیا ہوگا اس کا ویلوم بتائیے مجھے درن درن کا ویلوم بتائیے درن کا ویلوم ہو جائے گا ادرن درن کا ویلوم ہو جائے گا ادرن اور سامش کا ویلوم بتائیے مجھے سامش کا ویلوم بتائیے سامش کا ویلوم کیا ہو جائے گا سامش کا ویلوم ہو جائے گا نیرامش جو میں نے آپ کو ویلوم بتائے ہیں ان کو بیاد رکھیے گا اگلا پرشنم لوگ کے سامنے پھول کا پریوچی نہیں ہے سمن پشپ تنوجہ یککسوم دیکھیں اس کا صحیح طرح لوگ کا ہو جائے گا سی تنوجہ یہ جو سمن ہے سمن پشپ کسوم یہ سب آپ کے فول کے پریوچی ہیں تنوجہ فول کا پریوچی نہیں ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فول کے اور کیا کیا پریوچی ہوں گے فول کے اور کیا کیا پریوچی ہوں گے دیکھیں ایک فول کا پریوچی ہو جائے گا سمن ایک ہو جائے گا پشپ دیکھیں ایک ہو جائے گا کسوم یہ سبھی سمن پشپ کسوم یہ سبھی فول کے پریوچی ہیں اور اس میں ایک ان تھا تنوجہ یہ تنوجہ جو ہے یہ فول کا پریوچی نہیں ہے وہ تو اس میں لکھے ہی تھے فول کے پریوچی سمن پشپ کسوم ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے جس کے پرسون بول دیں گے ہم لطا بول دیں گے منظری بول دیں گے ٹھیک اب جو تنوجہ ہوتا ہے یہ کس کا پریوچی ہوتا ہے آپ کو یہ بتانا ہے دیکھیں جو تنوجہ ہوتا ہے تنوجہ ہے یہ آپ کا بیٹی کا پریوچی ہے اگزام میں پوچھ لیں کہ بیٹی کا پریوچی ان میں سے کون سا ہے تو بیٹی یا پتری کا پریوچی جو ہوتا ہے وہ تنوجہ ہوتا ہے اگلا پرشنہ ہم لوگ کے سامنے من رے تن کاگت کا پتلا لگے بون بن سی جائے چھن میں گرب کرے کیا اتنا ان پنگتیوں میں کون سا سماس ہے بھکتی رس شرنگار رس کرن رس یا شانت رس اس کا صحیح تراب لوگ بتائیں دیکھیں اس کا صحیح تراب لوگ کا ہو جائے گا شانت رس شانت رس اس کا صحیح تراب لوگ کا ہو جائے گا اگلا پرشنہ ہم لوگوں کے سامنے ہے اور یہ آج کا لاسٹ کوشن ہم لوگ کے سامنے ہے تین بیر کھاتی تھی وہ تین بیر کھاتی تھی میں پرکت علنگکار کون سا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے علنگکار کون سا ہے تین بیر کھاتی تھی وہ تین بیر کھاتی تھی انوپراس علنگکار ہے شلیش علنگکار ہے یا یمک علنگکار ہے یا انیوکتی علنگکار ہے تو اس کا صحیح طرح آپ لوگ بتائیں دیکھیں یہاں پر ہے لکھا ہوا تین بیر کھاتی تھی وہ تین بیر کھاتی ہے میں یمک علنگکار ہے اس میں آپ کا یمک علنگکار ہے دیکھیں دیکھیں جن واقعوں میں کوئی شبد ایک سے ادھیک بار آتا ہے مگر اس کا عرص جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اس کے یہاں پر بیر اور بیر یہاں پر دو بار آیا ہے مگر ان کا عرص الگ ہے اس کا عرص الگ ہے اور اس کا عرص الگ ہے وہاں پر آپ کا یمک علنگکار ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کا یمک علنگکار ہو جاتا ہے اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ جو پہلا بیر ہے اس کا عرص کیا ہے اور جو دوسرا بیر ہے اس کا عرص کیا ہے لوگ آپ لوگ کمنٹ کیجئے دیکھیں یہاں پر جو پہلا بیر ہے تین بیر یعنی کہ یہاں پر کوئی سنگیا بتائی جا رہی ہے تو اس سے اس کا سمبند ہے اور جو دوسرا والا بیر ہے اس کا مطلب ہے وہ سمائے سے سمائے سے اس کا مطلب ہے دیکھیں وہ تین بیر کھاتی تھی یعنی کہ تری بیر کھاتی تھی اور تین بیر مطلب سمائے یعنی کہ تین بار کھاتی تھی تین سمائے کھاتی تھی دن میں دن میں تین سمائے کھاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ تین بیر کھاتی تھی یہ یمک علنگکار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ سے کچھ امپورٹن بات کرتا ہوں دیکھیں اب لوگ کا یو پی بی ایڈ کا جو ای اگزام ہے انٹریس اگزام ہے یو پی بی ایڈ کا جو انٹرنس اگزام ہے یہ آپ کا انیس مائی کو لگا ہوا ہے اور کچھ ہی دن بعد اس کے فارمز سٹارٹ ہو جائیں گے ان لائن انیس مائی کو آپ کا یو پی بی ایڈ کا اگزام لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سنیے اگر آپ کی رینک دو ہزار تک آتی ہے اگر آپ کی رینک دو ہزار تک آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سرکاری کالیج مل جائے گا سرکاری کالیج مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کی رینک اگر دو ہزار کے آس پاس آتی ہے تو سرکاری کالیج آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس لئے بی ایس ایڈ رکی کلاسز میں جتنی بھی بی ایڈ سے ریلیٹیو جو بھی ویڈیوز دی جاتی ہیں آپ لوگ ان کو صحیح طریقے سے پڑھیں ان کا ریوائز کریں ٹھیک ہے اور ان کے نوٹس بھی بنائیں اور اس کا ریوائز کر لیں تب ہی آپ کو سرکاری کالیج مل پائے گا اندھا نہیں مل پائے گا ٹھیک ہے اوکے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے